بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بین کر رہے ہیں آپ اس پارے میں کیا کہیں گے میرے خیال میں غلط فیصلہ نہیں ہونا چاہیے سمطب یوٹیوب بند نہیں ہونا چاہیے اب وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے بہت ہیلپول ہے یوٹیوب ہم بہت زیادہ چیزیں جیسے جو ہمارے ڈیلی لائف میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت سے چیزیں ہم لوگ یوٹیوب پہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت پائدہ بند آئی تنگ اس سے ہمیں جو ہے کافی نقصان ہوگا یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو حکومتی پالیسیوں کے خلاف چل رہے ہیں ان کو بین کیا جائے یوٹیوب کو بین نہ کیا جائے کافی سائٹس ہیں جو آپ ان کو بند کر سکتے میرے خیال میں یوٹیوب کو یوٹیوب کو بند کر کے یہ کچھ اچھا رہے گا ہملوں کے لیے ہملوں کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے بہت شکریہ لائے بہت اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا پہ تسفیہ یوٹیوب کو پاکستان میں بند کیا جا رہے ہیں کیا کہیں گے میرے خیال سے یہ کوئی اچھا اڈیسین نہیں ہے یوٹیوب کو بند کرنے کا کیونکہ یوٹیوب ہمیں ڈیلی لائف میں بہت زیادہ ہلپ آؤٹ کری ہے جیسے ہم لوگ اپنی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ہمیں نہیں پتا خود سے کرنا تو ہم یوٹیوب پہ اسے سرچ کرتے ہیں اور یوٹیوب سے کرتے ہیں تو ہمیں ہلپ آؤٹ بھی کریں آپ ایسی سائٹس بند کر دیں جو لوگ کے لئے نقصان دیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ رونگ ٹریک پہ جا رہے ہیں یوٹیوب کو بند کرنے کی کوئی سائیکی نہیں یعنی کہ آپ نے دبے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ان صحافیوں کو بین کر دیں ہیں جو حکومتی پالیسیوں کے خلاف چل رہے ہیں کہہ سکتے ہیں جو بھی حکومت کے جو صحیح نہیں جا رہا اس کو آپ بند کر دیں بہت شکریہ آپ کا آپ کیا کہیں گے اس بارے بھی سر پہلی بات تو یہ کہ یہ سپریم کورن اگر ایسا اندیہ دیا ہوا تو خیر پہلی بات ہے کہ غلط ہے اور ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے یوٹیوب بند ہو یہ ایک سوشل میڈیا کا ایک اہم جز ہے آج کل آپ کو بھی بتا ہے کہ جیسے سکولز کولیج سارے بند ہیں موسٹلی سرونٹس آج کل اپنی سٹیڈی یوٹیوب سے لیکچرز نکال رہے ہیں اور وہی سے اپنی کلاسز لے رہے ہیں خاص کر میڈیکل کے سٹیڈنٹس جو ہیں وہ سارے لیکچرز جو لے لیتے ہیں اپنے یوٹیوب سے لیتے ہیں اور دوسرگیر جو ایسا سٹیڈنٹس سے وہ اپنی ہلپ جو یوٹیوب سے لیتے ہیں یوٹیوب میں اگر کوئی کانٹٹ ایسا ہے جو پولیسیز کے خلاف ہے ہاں دیفنیٹلی اس کو رمو کر دیں بجائے یوٹیوب کو بین کرنے کے یا ٹک ٹک کو بین کرنے کے میرے خاص سے یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی فائدہ ہوگا اس سے دیفنیٹلی نقصان ہی ہونا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو ارننگ یوٹیوب سے کرتے ہیں جن کا ذریعہ ایسا ہے ذریعہ یہ ہی ہے انکلوڈنگ می ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان سے سوشل میڈیا سے ارننگ کریں گے سوشل میڈیا پہ ہم بین لگائیں گے تو بہت سارے لوگ بیرزگار ہو جائیں گے اور بہت لوس ہو گائیں بہت شکریہ بڑی اچھی بات کی ہے بھائی نے کہ ان لوگوں کو آپ قابو کریں جو ریاست کے خلاف کیا نام ہے آپ کا میرا نام دیا خورشی تھے میرا تعلق جو ہے گلگیت بلدستان سے ہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت یوٹیوب کو بین کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز نے ابھی یہ اندیا دیا تو اس کے بارے میں آپ کیا خیال آتے ہیں آئی تینگ یہ نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کا روزگار یہ یوٹیوب میں ہوتا ہے تو ابھی میں پاکستان میں ہوں میں بائیک چلاتی ہوں اب میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں پاکستان میں لڑکیاں بائیک سکوٹی وغیرہ کم چلاتی ہیں تو ہم بھی اپنا یوٹیوب میں ایک چینل بنائیں جس پہ میں اپنا بائیک جو سکھانے کا وہ طریقہ ان کو بتاؤں کسٹمرز بناوں اس نے ہمارا روزگار ہوتا ہے اسی طرح ہر کوئی انسان ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا ٹیلنٹ یوٹیوب کے ذریعے آگے پہنچا دیتا ہے اور اس کو سبسکرائبز ملتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے تو حکومت کو یہ نئی بند کرنا چاہیے یوٹیوب سے بہت سارے فائدے ہیں ہم ایزنی کچھ بھی سرچ کر لیتے ہیں سونگز وغیرہ لائک نالیش کے حوالے سے ڈراماز وغیرہ ہم ملت کی شورٹ ٹائم پہ ایزی دیکھ سکتے ہیں لن اب تیری تو ہم کہی پہ پھلے کے گم نہیں سکتے ہیں اسی لئے یہ یوٹیوب کے بہت سارے فائدے ہیں حکومت کو یہ بند نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ میرا خود امنا ایک چینل آئے گا دیا خرشید کے نام سے میں جس میں لڑکیوں کو بائک سکھاؤں گی اور پاکستان میں لڑکیوں کو بائک چلانا چاہیے اور ہر کم لڑکی کو آنا چاہیے اپنے طریقے سے سکول بھی نہیں سب کچھ نہیں یوٹیوب بھی گئی پاپ جی بھی گیا ہوسلا موسیقی